اسلام علیکم میرا نام اسامہ فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای کم ڈاؤ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمازون کی لسٹنگ کے اندر ایرر 5665 ایرر کیا ہوتا ہے یہ کیوں اگزیسٹ کرتا ہے اور اس کو ریزولف کری ایرر آجائے تو اس کو ریزولف کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ 5665 ایرر یہ ایرر آپ کو کیوں شو ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جو ایرر ہوتا ہے یہ بلکل جو نیو、 لسٹنگ ہوتی ہے جو لوگ نیولی کریئر کرتے ہیں ہم لسٹنگ کو پرسٹ ٹائم کریئر کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ ایشو آتا ہے اور یہ اس لئے آتا ہے یہ ایرر کیونکہ جو آپ کا نام ہوتا ہے جو آپ کا برینڈ کا نام ہوتا ہے اس نام کے اگینس لسٹنگ کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے ایمازون سے اپرویول نہیں لیا ہوتا یا پھر اگر آپ نے اپرویول لے لیا ہے پھر بھی آپ کو یہ ایشو آ رہا ہے then it means کہ آپ کا وہ case sensitive ہوتا ہے بس کے لیے جو name ہوتا ہے جو اپرویول برینڈ کا جو نام ہم نے اپرویول لینا ہوتا ہے یہ case sensitive ہوتا ہے suppose کریں stradling home door یہ میرے برینڈ کا نام ہے تو میں نے اپرویول لیا ہوا تھا capital S کا لیکن میں یہاں پر small s لکھ رہا تھا اس کی وجہ سے بھی یہ error شو ہو سکتا ہے اب ہم لوگ آگے اس ویڈیو میں discuss کریں گے کہ اس error کو ہم لوگ resolve کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایک بالکل new listing کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ یہ ایشو کیسے exist کرتا ہے اور اس کو resolve کیسے کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر احمد گون کے سائل سنٹر پر آیا ہوں اور مجھے کچھ اس طرح کا interface شو ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پر three dashes پر جاؤں گا یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس ایک option شو ہو رہا ہے category کا catalog کا catalog کے بعد add product کا option ہے یہاں پر میں جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی ایک بالکل brand new listing اور ایک product add کرنی ہے اس کے بعد مجھے کچھ اس طرح کا interface شو ہو رہا ہے یہاں پر میں جاؤں گا ایم ایڈنگ اپنی نوٹ سولڈ اون ایمازون کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر میں بالکل آپ لوگ کے لئے fresh listing create کروں گا جو میرے پاس یہاں پر category آ رہی تھی جو میں پرنی پرڈٹ ایک launch کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لحاظ میں میں نے category ہے وہ میری جو اس کی main نیش آ رہی ہے میں یہاں پر سرچ کر رہا ہوں سرچ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر پہلی already start کر رکھا آپ نے کچھ چیز دکھا سکوں جو میری proper نیش ہے وہ یہاں پر musical instruments اور نیش آ اس کو یہاں پر select کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو select کروں گا تو ایک ایک default template بن جائے گا ایمازون کے اندر like ایمازون کے listing کے لئے ایک default template بن جائے گا جو کہ میری جو میں جو main niche تیوی اپنی اس کو represent کر رہا ہوگا یہاں پر اپنے پیلیٹ کا نام لکھ دوں گا نائٹ لائٹ پوڈیکٹر اندر اپنے پیلیٹ کا نام یہاں پر میں مینشن کر دیا اور میں یہاں پر اپنے برینڈ کا نام لکھوں گا sterling home door اور یہ میرے پاس جو ڈیو پی سی ہے وہاں یہاں پر لکھتوں گا اس کا جیسی میں continue کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بھی یہ 5665 error یہاں پر شو ہو رہا ہے تو یہ جو لوگ پہلے ہی new listing create کرتے ہیں ان کو بھی issue جو issue face کرنا پڑے گا تو آپ نے بھی بلکل پرشان نہیں ہونا میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ آپ نے اس issue کو solve کیسے کرنا ہے اب ہم move کرتے ہیں اس step کے طرف کے ہم نے اس issue کو resolve کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے اس issue کو resolve کرنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے request approval for جو آپ کا brand کا نام ہوگا یہاں پر جب ہم لوگ آئیں گے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے amazon نے کچھ ہمیں اپنی precautions بتا دی ہیں جنسوں کو ہمیں mind میں لازم رکھنا ہے سب سے پہلے amazon کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا brand name جو اس کے لئے ہم approval لے رہے ہیں کیا وہ ہی ہمارا brand name ہے یہاں پر لکھا گیا کوئی spell mistake تو نہیں ہوگی یہاں پر چیک کر لینا کوئی یہاں پر spell mistake تو نہیں exist کر رہی کیونکہ دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر case sensitive بھی ہے اگر یہاں پر میرا capital تھا اور میں نے یہاں پر small لکھ دیا ہے تو بھی میلے issue create ہو سکتا ہے اور second point point میں amazon وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس trademark listed ہے آپ کا trademark listed ہے اب یہاں پر ایک difference ہے یہاں پر جو میں آیا ہوں یہاں پر میں اپنے brand name کے لئے approval لینے آیا ہوں اور ایک چیز ہوتی ہے brand registry brand registry کے لئے ہمیں trademark register کروانا پڑتا ہے جیسے ہمارے کوئی LLC company register ہوتی ہے تو ہمیں ایک default name for that particular company amazon کے اوپر مل جاتا ہے کہ یہ آپ کا نام ہوگی جس کو ہم نے ایک ثبت approval بھی کروانا ہوتا ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں کرنے لگے ہیں ایک دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس trademark trademark جو register ہوتا ہے اس کے different charges بھی ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنا logo register کروانا پڑتا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے amazon کے اوپر brand registry بھی کروا سکیں جس کے بعد ہمیں ABC اور A plus content بھی مل سکتا ہے ابھی ہمارے پاس trademark register نہیں ہے تو ہم لوگ with صرف name کے لئے آگے move کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام کو proof کیسے کروانا ہے for the particular listing اس کے بعد ہم یہاں پر جائیں گے یہاں پر وہ ہمیں کہے گا آپ مجھے اپنی category please بتا دیجئے گا کس category کے اوپر آپ آپ کی جو product ہے وہ کس category کے اوپر fit in بیٹھ رہی ہے یہاں پر ہم جائیں گے میں نے اپنی category یہاں پر نیش میں نے لکھ دی ہے اپنی اور یہ جو last one جو میرے پاس یہاں پر شوری ہو میری exact نیش جس کے میں آپ پر select کرنوں گا select کرنے کے بعد یہاں پر اس نے کچھ اپنی requirement بتائی ہوئی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ ایک picture دکھائیں گے اپنی اپنے brand کی جس میں نام sterling home door name لکھا ہوگا اور اس کے اوپر ساتھ آپ کی picture کی جو آپ کی product ہے اس کی image بھی ہو تاکہ وہ آپ کو جو آپ approval دے سکیں کہ یہی product آپ اس brand کے against launch کر رہے ہیں and second اس نے کچھ precautions دی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کا digital نام نہ لکھا ہو آپ نے ایک real time picture upload کرنی ہے میرے بس کچھ pictures ہیں میں یہاں پر آپ پر سامنے upload بھی کر دیتا ہوں تک کہ آپ کو idea ہو جائے کہ کس طرح کی picture ہم لوگوں نے upload کرنی ہے میں نے کچھ pictures اپنی different angles میں لے کے رکھ لی ہوئی ہیں جو کہ میں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے upload کر رہا ہوں اس کے بعد وہ آپ کو اپنا email address مانگے گی آپ سے کوئی جو کہ آپ جو آپ کا relevant email address جس کے اوپر وہ آپ کو feedback دے سکیں اس کا کہ کوئی اگر suppose کریں آپ کا approval ہو جاتا ہے تو approval ملنے کے بعد بھی آپ کو email کر سکیں کہ آپ کا approval ہو چکا ہے یہ name اب آپ اس brand name کے against listing career کر سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی بھی issue آتا ہے کسی قسم کا کوئی issue آ رہا ہے تو وہ آپ کو email کر دیں گے کہ یہ issue آ رہا ہے kindly اس issue کو fix کریں اور پھر آپ کا جو مسئلہ حل ہو جائے گا usually amazon اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو سے چار business days لے لیتا ہے یہاں پھر آپ اب مجھے یہاں پر یہ ایک error show ہو رہا ہے of course میں یہاں پر کچھ اپنی جو information output کرنا بھول چکا ہوں میں نے یہاں پر ایک جہاں پر tick کرنا تھا چیزوں کو میں نہیں کیا یہ دیکھے گا یسی میں یہاں پر ان کو سارے boxes tick کر دوں گا then میں again submit کر دوں گا for the approval اور اس کے بعد یہ submit ہو جائے گی amazon کے backend کے اوپر اگر آپ یہ دیکھے گا یہ میرے جو میں نے اور اب اس کے اوپر مجھے feedback جو ہے وہ 31 مارچ سے پہلے receive ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ sterling home door جو name ہے وہ amazon نے listing create کرنے کے لئے approve کر دیا ہو ہے اس سے پہلے ہمیں 5665 error show کر رہا تھا اور جیسے ہی میں نے approval لے لیے اب amazon نے مجھے allow کیا کہ آپ sterling home door کے name کی against اپنی listing create کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر save and finish کر دوں گا ہو搭ی heroin آپ سکتے ہیں آیدھو ہیں سکتے ہیں لے کچ uns ہوا رو learner